نحمده و نصلي على رسوله الكریم وبعد اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ القولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا زندگی میں ہمیشہ ایک perspective راہ ہے ایک موقف راہ ہے کہ میں یہ پیچیدگیوں سے نکل کے نا ایک بڑی میکرو بڑی تصویر کی طرف آ جاؤ ایک عمر ہوتی ہے انسان کی جب اس کا علم اس کا perception اس کی سوچ اس کا تفکر اس کا تدبر اس کا تذکر چیزوں کو دیکھنے کی اس کی جہات اس کا استدلال اس کا استعمبات اس کا استقراح اس کا استخراج بہت ستھی ہوتا ہے ستھی very surfaced اس کے لئے بات کو بہت آسان کر دیتا ہے یہ جوانیوں کا علم ہوتا ہے اس طرح کا جوانیوں کا علم بڑا دوٹوں کے علم ہوتا ہے it's very absolute in its nature بات ہوگی اور ایک لکیر ہوگی سامنے پھر شادیاں ہوتی ہیں بیویاں آتی ہیں ان کی دھکے پڑھتے ہیں ان کو ذرا اور پھر اس کی زندگی میں اتنی پیچیدگیاں آ جائیں گی کہ علم جواب ہی نہیں دے پاتا انسان ایک عمر آتی ہے اتنی پیچیدگیاں اتنی زبردست اس کی exploration ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے لئے جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے کچھ صدیان پہلے ابھی ہی مجھ سے کوئی پوچھتا جی اس کا کیا فتوہ ہے مجھ سے تو نہیں دیا جاتا تھا کیونکہ وہ اتنا جز جزیات قلیات میکروز مائکروز قوائد فکر اصول فکر قلیات یہ ایسے مربوط ہوتی ہیں جواب ہی نہیں دی جاتا تھا خیر شر کے معازنے آ جاتے ہیں خیر اور خیر کے معازنے آ جاتے ہیں شر اور شر کے معازنے آ جاتے ہیں اسے تو امام بن تیمیہ رحمہ اللہ جو خیر اور شر کی تفریق کر سکے یہ اتنا بڑا آکل نہیں ہے ولیکن آکل یہ دانشور ہے یہ ڈیپت ہے جو دو خیر میں سے بڑی خیر نکال کے دکھا ہے جو دو شر میں سے بڑی شر نکال کے دکھا ہے تو ایک زندگی کا بڑی عمر ہوتی ہے جہاں بہت پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں تحریک جو ہوتی ہے نا وہ ستیت سے بہت زیادہ دقیق عمیق رمیق اور بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے اس لئے آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ تو جواب کے اندر جواب بتا دیتا ہے کہ جواب کیسا ہے جواب بتا دیتا ہے کہ وجود کیسا ہے پھر ایک عمر آتی ہے جہاں انسان پھر لوڑ کے وہیں آ جاتا ہے کہ شیخ صاحب ایک پیچیدی باتیں نہیں کیا کر رہے ہیں بہت ٹیکنیکیلٹیز بیان نہ کریں آپ موٹا موٹا اصول بتائیں انکل آپ کیسا آئے گا موٹی بات کریں چھوٹی بات کریں بھی ویری سپیسیفک اور دو تین بڑے اصول بتائیں مسئلہ کہیں تو آج چالیس کی دیائی کو کروس کرنے کے بعد میری قرآن میں صرف ایک ہی سٹرگل ہے ایک ہی جہد ہے میری جس سے میں قرآن کے اندر گھوتا زن ہوتا ہوں کہ میں مسئلے کا وہ حل نکال سکوں جو کلی لحاظ سے جنیرک ہو اپنی نیچر ویسے ہر انسان منفرد ہے اس لیے اس کا مسئلہ بھی منفرد ہے ہر انسان یونیک ہے اس لیے اس کا مسئلہ بھی یونیک ہے ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا میں روزے کی حالت میں اپنی بیگم کے پاس جا سکتا ہوں can I go to my wife physically آپ نے فرمایا نہیں تم نہیں جا سکتا دوسرا شخص آیا سوال اسی جنس کا جواب مختلف میں جا سکتا ہوں آپ نے فرمایا تو جا سکتا مگر بس اس چیز سے دور رہے سوال ایک جنس کا فتوے دو ٹائپ کی اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مختلف ہیں کیونکہ اس کی تربیت اس کا استدلال اس کا مزاج اس کی سائیکوپیتیز اس کا پرسیپشنل آرڈر اس کا پیرڈائم اس کے احساسات ادراکات اس کا ماضی سب مختلف ہیں چیزوں کو دیکھنے کے نظریہ مختلف ہیں قوت ایمانی قوت استدلالی قوت تفکر قوت ارادہ قوت عظم سب مختلف ہیں تو ایک لحاظ سے جو آپ کے لئے حل ہے وہ اس کے لئے ہوئی نہیں سکتا غلط ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کامیابی کی کہانی رکب ہی نہیں کی جا سکتے ہیں کیونکہ جو میرے لئے حصول تھے وہ آپ کے لئے کیسے ہو سکتے ہیں جو میری زندگی کی کاٹ ہے وہ آپ کی کیسے ہو سکتے ہیں جو میری دشمنیاں تھیں وہ آپ کی کیسے ہو سکتے ہیں جو لیلو نہار کے اندر اندر تھک اندر 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 میں نے کہاٹ کٹی ہے وہ میری آپ سے شاید ہلکی ہوگی آپ کا سلسلہ آپ کا استقلال اور آپ کا تسلسل میرے تسلسل سے کیسے متصابی ہو سکتے ہیں تو میں یہاں کیا کہانی سنا ہوں آپ کو یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا تو وہ ہوگا بنتا نہیں ہے اس لئے میں قرآن میں اللہ کا ایک اسلوب ہے بندے سے بات کرنے کا جزی لحاظ سپیسیفک مایکروز اور یہ تو بہت قداور علماء ہوتے ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں اس محل میں یہ بات بنتی ہے اس لئے کسی نے ہم سے پوچھا شایخ صاحب what is the definition of علم محد العلم علم کی تعریف کیا آپ کے نظرے ہم نے کہا صحیح علامہ دے ہی putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place as well صحیح چیز کو صحیح محل میں رکھنا اور غلط چیز کو بھی صحیح محل میں رکھنا یہ ہے علم اور یہ بچے کاکوں کا تو کام ہی نہیں ہے کیونکہ ایک وقوعہ ہوتا ہے ایک فکول واقعہ ہوتا ہے اور ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے سورس ہوتا ہے ڈیوائن ڈوکٹرین ہوتا ہے کسی کو شریعت سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے اور کسی کو وقوعہ سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے پھر اس وقوعے کے اندر کونسی نہ سکھا انتباہ ہوگا یہ بچوں کا کام تو ہے ہی نہیں بڑا کام ہے تو اس لیے قرآن کے اندر اللہ نے ایک ایسا اسلوب رکھا ہے جو بہت قدعور لوگوں کے لیے ہے بچوں کے لیے نہیں ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے وہ مشکل ہے وہ بہت مشکل ہے وہ وہ اتنا مشکل ہے اس میں ایک آیت کھولنے میں جائیں گے تو دس گھنٹے لگ جائیں گے یہاں پر مگر قرآن کے اندر ایک ایسا اسلوب موجود ہے جو عامی ہے عامت الناس عوام پر اس کو جنیرے کیا جا سکتا ہے وہ میرے پر بھی اپلائے ہوتا ہے اور آپ پر بھی اپلائے ہوتا ہے انہیں ہم میکروز آف دا اسلامک لوگ کہتے ہیں دا میکروز آف دا اسلامک شریعہ انسان کے عدم سے وجود اور وجود سے اس کمال تک پہنچنے کے لیے وہ ضوابط وہ قوائد وہ اصول وہ کلیات جس سے انسان کی ساری جزیات مربوط ہو جاتی ہیں تو ایسی ہی میں جاننا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب کیسے کھڑا کیا how did he do it ادھر دو بندے نہیں ڈھیک ہوتے ہم سے گھر نہیں سنبھالا جا رہا ہم سے اولادیں کنٹرول میں نہیں ہیں بہت آسان ہے چائے کی ٹیبل میں بیٹھ کے بفاق کے اوپر بات کرنا بہت آسان ہے چائے کی ٹیبل میں بیٹھ کے سبائی مسئلے بیانے ہیں بہت بہت جرت ہے لوگوں کی شہر کے مسائل بھی بات کرتے ہیں ایک گلی ڈھیک کرنا اتنا مشکل لوگ مجھے کہتے ہیں نا شیخ صاحب یہاں چلے جائیں آپ وہاں چلے جائیں یہاں وہاں چلے جائیں ملک سے باہر چلے میں کہا بھائی اللہ کے اندر فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ جنہی تیری استطاعت ہے یہ انہیں کم کر خلص اپنی استطاعت تو وعد کے کیوں کرتا پہ ہے استطاعت بڑھانے کے بھی اصول ہیں تو جو بغیر کپیسٹی اور استطاعت کے میدانوں میں اترے ہیں موکی کھائی ہیں انہوں تو تمہید کے اندر جو یہ سارا مسالہ آپ کے لئے پیٹ ڈالا ہے آج لفاظیوں کا اس سے ہٹ کے جو روح ہے وہ ہے کیسے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جسم کو نہیں پہچا سکا کہیں انہوں نے قوم پہچا دی وہاں تک کہ آج ساڑھے چادو سو سالوں کے بعد بھی آرگنیزیشنل سیٹ اپ کھڑا ہے اگرچہ ڈسکرپینسی ہے امت میں کافی اچھی خاصی خراب ہو چکی ہے بگردہ برینڈ اسٹیبلیسٹ امت کھڑی آج ایک آدمی one man کیا کیا انہوں نے کیا کیا کہ وہ لیگیسی آج تک کر چلتی آرہی ہے what has he done ہم رجال ہوا نہ نو رجال کے قائدے کے تحت وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں اور ایک لحاظ سے سب انسان تھے مگر وہ کچھ اور تھے لیکن لیڈر تو وہ انسانوں ہو گئی تھا نا انسانی اصولوں پر ہی اس نے کوئی بنیاد رکھی ہوگی نا وہ ہی مسائل تھے ان کے چاچے کی تائے کی پھپی کی پتر کے ساتھ ناک کا ایشو بوثی کا ایشو جو میں زبردست جملہ بوثی بیک ہی تو گورا نا بڑا کلچر ڈے گا گورا نا ہر جگہ اپنے اپنے بکاندہ بڑا کلچر ڈے گا گورا نا سٹیٹمنٹ لیا کہا ایک اونگلی شادی تنقید کر رہے ہو نا کسی دھوتے اے تین توڑے طرف بھی اگر ساڑے پنجابیاں نے پھر تین کٹ کے کیا پھر بوثی بیک جا کے تُو بھی اپنی بوثی بیک لیں وہ زندگی کیا جہاں تنقیدوں کے باپ گھرم نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مزاج وہی ایٹیٹیوڈز وہی چودراہٹیں وہی کبر وہی نفسیاتی مسائل وہی ناکدہ مسئلہ ہم بنو حاشم ہیں ہم ہم جو ہیں وہ کلاب کے سنت سے آ رہے ہیں ہم کندہ کے ٹرائبز کے ہیں ہم غزرفان کے ٹرائبز کے ہیں ہم پولٹیکل افیرز کے مالک ہیں ہم یہ جو لباہہ یہ جنگوں کے مالک ہم رہے ہیں ہمیشہ سے وہی مسئلہ مسائل ہیں عورت جو ہے وہ ہماری برابری نہیں کر سکتی بیٹیاں جو ہیں وہ گھر کا جو ہے وہ مسئلہ ہے بڑا میں قبول نہیں کر سکتا وہی حسد جو آسمانوں پر ابلیس کی تھی جو سیم جلس یہودیوں کا مین کرکس ویزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپ کرنے کا جو نہیں تھا وہ یہ تھا کہ بھائی he's not from the bunny israel he's a bunny israel خلاص کیسے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کیسے پانچ ہزار سے پانچ سو کروڑ کی سلطنت بنائی جاتی ہے کیسے بنائی جاتی ہے کیسے ایک انسان فلسفہ بنتا ہے زرے سے ایک پہاڑ بنتا ہے قطروں سے ایک سمندر بنتا ہے کیسے لفظوں سے ایک کلام بنتا ہے اسی کلام سے پھر ایک احساس بنتا ہے اہلِ دانش کے میدان میں ایک کتاب بنتا ہے دشمنوں کے ایوان میں ایک باپ بنتا ہے کیسے مقتل میں اپنے قتل کا ایک رواج بنتا ہے کیسے بنتا ہے ایک چھوٹا سا کم من فیعتن کلیلتن غلبت فیعتن کثیرہ کیسے اللہ کہتا ہے کچھ ہی کچھ ہی تھے قلت میں لیسن نمبرز میں انہیں بڑے بڑے فلسفہوں کے اوپر غالب کر دیکھا فیعتن کثیرہ وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے کیسے رومن ایمپائر کھڑی ہے پرشین ایمپائر کھڑی ہے گریگ ایمپائر کھڑی ہے ایجپشن ایمپائر کھڑی ہے اور انٹیپٹ مارکٹ ہے اس عرب کی کوئی آنہ ہی پسند نہیں کرتا ہے یہاں پر اوکہ انہیں بڑے تھے مو ہی نہیں مارنا سی کلاسلز آف روم کھڑے ہیں پیرمیڈ آف ایجپٹ کھڑے ہیں ایرام مصر یہ فارس کا تخت کھڑا آگست کتنے مشینیں تھی صرف اس کے سروں پہ تاج رکھنے کے لئے فارس کا بادشاہ جب جنگ میں آیا پاؤں میں چھالے پڑ گیا کیوں یہ ڈائس کے عادے جتنا تو صرف کالین تھا اس کے پیر کے نیچے جس پہ وہ رہتا تھا فلسفہ آرکیٹیکچر کلچرل نومزین ویلیوز اروج پہ کھڑی ہیں میراج ہیں ان کے پاس نبوت نے دیا اللہ نے ان کو وہ عرب کو ٹیپ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہتے تھے پائی ہے نو گو ایری ہے گا ایتھے جانتا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بہت بٹے میں ہیں ان کا کوئی لیڈر شیخ عبدالوہاب رحم اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب جہلیہ میں عربی میں کہ اچھتیس بڑی بیماریوں میں عرب کے اندر ایک بڑی یہ تھی کہ ان کا کوئی چودری نہیں تھا بڑا سردار نہیں تھا آج ہمیں بھی دیکھ لیں کسی نے پوچھا یہ پونڈ نہیں ہوتا ایک پونڈ ہوتا ہے پونڈ وہ پونڈ نہیں جو گھوم رہا ہوتا ہے بھائر میں نورمل پونڈ کی بات کر رہا ہوں وہ پونڈ بھی بڑے کمرے وہ پونڈوں سے کسی نے پوچھا یہاں بڑا بڑا کو انہوں نے کہا سب دی پچھے ڈنگ لگیا تھا اسی ساری ڈنگ مارنے سے ساری چودری ہیں یہ بیماری آج ہم میں بھی ہے ان میں بھی تھی ان کا کوئی بڑا ہی نہیں تھا وہ کہتے تھے ان کو آرڈر میں لانا بہت مشکل ہے تو نہ روم ہاتھ ڈالتا تھا عرب میں بس کانسٹنٹ انوبل تک آ کے ٹچ کرے گیا تھا سیریا کے بارڈر تک آیا اس زیادہ آگے نہیں آیا نہ فارس نے انٹری کیا بھائی نہیں ہے انہوں نے چھیڑو یہ چینلائز نہیں کیے جا سکتے یہ آرگنائز نہیں کیے جا سکتے دماغ بہت ٹیڑائنگ کا اچھائییں بھی بڑی تھی عربوں کے اندر اور مصر والے تو ویسے ہی کہتے تھے نہ ہنو نہ ہنو ہی تھا ان کے آگے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا نہ ہنو کیسے کیا آپ صاحب صلی اللہ how did he do it اور تجھ سے بھی جب اللہ سوال کرے گا بھائی کیا بنا گیا ہے کیا بنا ہے زندگی میں تُو what did he do with your life کتنی بڑی سلطنت گھڑی کی تُو نے اپنی زندگی کتنے لوگ ہلائیں تُو نے اپنے آواز کتنے کلیجے کتنے کلیجوں نے توازو اختیار کیا ہے تیرے کلام کے آگے کتنی دھڑکنوں کو منزل دی ہے تُو نے کتنے مقصود محبوب مطلوب مدعوب محبود بدلے ہیں تُو نے اپنی زندگی میں کتنی اجتماعیت کتنی انفرادیت کو اجتماعیت بخشیت ہوا ان اجتماعیت کو وہ روحانیت بخشیت ہوا ان روحانیتوں کو وہ رفاقتیں بخشیت ہوا کتنا علاقہ ہے اللہ کہتا ہے ہر شخص کو قیادت کی صلاحیت دی تھی اور سوال کریں گے ہم تُس سے کتنے ہلا کے آیا ہے کتنے چلا کے آیا ہے کتنے اٹھا کے آیا ہے کتنوں کو ارتفاع و رفت بخشی ہے تُو نے زندگی ایک دو میں یہ نہیں کہتا کہ ایک بھی ٹھیک کرنے تو کم ہے مگر ایک کیوں حدیث کے الفاظ ہیں وہاں نبی علیہ السماع وحد بعض نبی ایسے تھے ان کے ساتھ ایک بھی شخص بھی تھا تو تُو اپنے آپ کو ان پر کیوں رکھ رہا ہے بھائی تُو نے کیوں کیاس کر لیا اپنے آپ کو ان پر سواتِ آزم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ کو بھی ملا ہے دونوں انبیاء موجود ہیں وَنْ نَبِيُ مَا وَرَجُلْ وَرَجُلْامْ بعض انسان ایسے تھے نبی ایسے تھے نبی ایسے تھے دو بندوں نے رسپونڈ کیا پوری قوم میں ایسی فرق قوم تھی ڈیٹ جہل بعض کو دو نے بعض کو ایک نے بعض کو رسپونڈ ہی نہیں کیا وَنْ نَبِيُ مَا قلیجہ پھٹ جائے آدمی کا سوچیں ایک آدمی پنڈالوں کے اندر چلا چلا کے تھگیا ہوگا عبداللہ مالکم من اللہ ہم غیر ہوگا ہل ہی نہیں سمجھیں کیا اصول تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے ایک ہلکہ ہلایا اس ہلکے نے پھر ہلاکات کو ہلایا اور بنایا اور تین برعازموں کے اوپر مسلمانوں نے اپنی راج کیا ہمیں درس دیا جاتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ شیخ صاحب اے چارے میں ہمیں درس دیا جا رہا ہے پلٹیکل سائنسز کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے سٹریٹیجک مینجمنٹ کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے آٹ آف وار کا وار سٹریٹیجیز کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے ایکنومیکل ریفارمز کا جنہوں نے تین برعازموں پہ راج کیا ہے جب ساؤتھ امریکہ نورتھ امریکہ اور آسٹریلیا ڈسکورڈ دی ہمیں درس دیا ہے اور ہماری بھی بدبختی دیکھیں کہ ہمیں ہی درس دیا جا رہا ہے ہمیں ہی درس دیا جا رہا ہے جنہوں نے درس کا سیغہ پڑھایا تھا کبھی کسی کو تو مجھے قرآن میں ایک آیت ملی جس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا یہ ہے کہ مسئلہ ہمارے اروج کی بھی وجہ وہ آیت ہے ہمارے زوال کی بھی کلی اصول اور قانون وہ ایک آیت ہے گھر برباد ہے حل مل جائے گا اولادیں کہے کائے میں نہیں ہیں حل مل جائے گا منفیت ہے وہیں سے مسئلہ ہے حسد ہے بگز ہے دشمن دوست نہیں بن رہے ہیں دوست سجن نہیں بن رہے ہیں that is the problem وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہے ہیں تو بھی یہی مسئلہ ہو ہم دلوں کی دھڑکن نہیں بن پا رہے ہیں وہ ہی اس آیت میں سارا حل پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے دور بھی نازک دور سے گزر رہا ہے سنتے سنتے کان پک گہ مارا پاکستان کا حل بھی اس آیت کے بارے ہیں پوری دنیا کا حل ہے اس آیت کے کیونکہ اس فارمیٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوج ہڑی کی جنہ مارا نہیں جا سکا بھائی میں بھی جانا ہے گا میں بھی تھکیاں تھا کل لیا لیا کے گہنے انہوں نے انجل آگیا تھا گنے دی مشین دن در پا کے میں بھی تھکا دیتا ہے میں بھی کار جانا ہے اور عمر بھائی ایسے گوھر سے دیکھ رہے ہیں مجھے ماس بھائی ہمارے خالو کا شعر ہے لوگوں نے بتا نہیں کہا اسی بھی کشمیری بٹ آن پکے ٹھکے وہ ایک بٹ ہوتے بیٹھا ہے ایک بٹ ہے تھے اللہ سید ان قرآن اللہ کہتا ہے اللہ قد من اللہ علیہ مؤمنین یہ لام اور قد عربی میں ساتھ آجے یہ بڑا مسئلہ ہے یہ قد علیہ دہ آجے یہ لام علیہ دہ آجے تو ٹینشن ہی تری نہیں یہ لام قد بڑی ٹینشن یہ لام اور قد بڑی ٹینشن ہے بھائی جان علم پڑھیں علماء کے قدموں میں بیٹھ گئے علم پڑھیں ادھر در نا یبلیاں مارے لام اور قد مل جائے قسم کے بالگلام وہ قلام ہی قسمیہ ہے ہر جگہ والعصر والقمر واللیل یہ نہیں بولنا بڑتا ہے عربی کے اسلوب میں لام اور قد قسم کے بالگلام لقد من اللہ علیہ المؤمنین اگر انسانوں پہ میں نے کوئی احسان کیا ہے نا منہ تو میں ایک احسان کا ذکر کروں گا تم پر اے میرے بندوں ایسے تو بنایا ہے میں نے تمہیں حَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِهِنُ مِّنَ الدَّهْرَ اے انسان تجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے جب تو قابل ایک ڈسکسیبل سبجیکٹ بھی نہیں تھا ہم لائے تجھے میدان کے اللہ یہ احسان نہیں اللہ ذکر کرتا ویسے فَبِيَا عَلَى الْإِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ مِّنَ اللہ پھر احسان دکھاتا نا پھر وہ روکتا ہی نہیں آیت کہیں لیکن انقلاب ہی آیا تھا انقلاب پے کے تین نکتے سے کے تین نکتے کیسے بنے گا بابِ انفیال کے اوپر یہ انقلاب کیسے آیا گا اگر ایمان والوں پہ اللہ کی کوئی مرسی گھڑی ہے کوئی انام کھڑا ہے تیرے اوپر کہ میں نے تجھے تیری اکل کے حوالے نہیں کیا میں نے تجھے تیری اکل کے حوالے نہیں دیا کہ تُو یہ اصول اور قانون اور ذوابت اور قلیات اور جزیات آپ کو کیسے مربوط کر کے ایک فلسفہ کھڑا کرے گا میں نے تجھے نبی بھیجا رہا اس سے بڑا کوئی انام نہیں ہو سکتا کہ میں نے تجھے نبی بھیجا تم میں سے ہی ایسا کلام کھڑا کیا میں نے تم ہی میں سے میں نے مزاج کھڑا کیا ایک تم ہی میں سے میں نے ایک سماج کھڑا کیا اور تم ہی میں سے میں نے ایک رواج کھڑا کیا تم ہی میں سے چار کام کرتا تھا چار کام کرتے تھے دنیا کے ٹاپ نوش لیڈرز وہ لوگوں میں بیٹھتے تھے اور تھوڑا بہت محفل کو لائن اپ کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے سٹارٹ اس سے کرتے تھے قرآن پڑھتے تھے جو ادھر ادھر ستہ پدرہ آیا تھے انہوں لائن اپ کرتے تھے قرآن تلاوت ہوتی تھے اگلے تین ہیں سٹرٹیجگل وہ بڑے بڑے دنیا کے سب سے ٹاپ نوش لیڈرز مائیکل ہارٹ کہتا ہے سو ہنڈر سکسیسفل آدمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ پہ دنے ہیں جیسیس کہہ عیسیٰ علیہ السلام فیفت نمبر ایک عیسائی خود کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ یوزکی وہ انسانیتوں کی نفسیات میں غوطہ ظن ہو کے انہیں خود لے کے جاتے تھے اندر کی بلاؤں سے لڑواتے تھے اور پاک صاف کر کے باہر نکالتے تھے انہوں نے لوگوں کے کافلوں کو ان کے من اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن غوطہ ظن کرایا they took a deeper dive in their hearts آج کوئی شخص یہ فیصلہ بھی کرے نا کہ ٹھیک ہے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں میں کون ہوں بڑا عذاب بن گیا آ جائے گا ماشر یہ تسکیہ نفس بغیر استاد کے کرے گا نا مزید برباد ہو جائے گا تدسیہ تو نفس ہو جائے گا تسکیہ تو نفس کا تو نہیں پتا بغیر استاد کے یہ بے استادہ علم جو ہے نا بے استادہ علم بے استادہ بے سندہ بغیر سنت کا اور بغیر استاد کا علم سوائے تباہیوں کے اور کچھ نہیں لے کے آ سکتا یہ بے استادہ علم جو ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے صحابہ کے پاس لوگ فتوہ لینے آتے تو کہتے ہیں اس سے پوچھ لیں وہ کہہ رہا ہے اس سے پوچھ لیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں میں دستان ہوں سارے عرفان دے جن سارا عرفان میرے ہوتے دن آدھل ہوئے وہ ڈرتے تھے جواب دینے سے اور ہم تجرہ ہے ہمارے اندر بتانے جنہوں نے دنیاوں پہ راج کیا انہوں نے رائے نہیں دیا جنہوں نے دنیا پہ راج کیا انہوں نے موقف ہی نہیں بیش کیا اپنا ڈر کے مارے اور جن کے پاس آج ڈھنی چوانی نہیں ہیں ان کے پاس رائے ہیں آراء یہی تو امام شافیر احمد اللہ کہتے تھے قیل قول آراء اکوال ہوں گی سبسٹنس نہیں ہوگا اندر معاد نہیں ہوگا رائے رائے کا بزار کر رہا مجھے میری رائے دن در رہا گیا اللہ دے بندے جو زکیہم نبیوں نے نفسیات کو اڈریس کیا the psychology of a human being تسکیہ نفس کر آیا اس کے مند میں پر اسے متعرف کر آیا تکبر کیا ہوتا ہے متعرف کر آیا تکبر کیا ہوتا ہے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے what is arrogance تکبر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بطر الحق وغمت الناس لوگوں کو حکیر سمجھنا کسی بھی جسمانی وصف یا روحانی وصف کی وجہ سے یا حق سامنے کھڑا ہو روشن دلائل کے ساتھ اور تو مو پھیر کے اس سے ڈینائل میں چلا جائے پہ اور تکبر تو یہ والا تکبر تو لوگوں میں نہیں ملے گا آپ کو جو آجزی کی بات کرتے ہیں جو یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے سے لوگوں کو حکیر نہیں رہی ہے یہ تکبر نہیں ہوتا لوگوں میں تا یہ والا تکبر ملے گا اسے دلائل کے ساتھ سمجھا رہا ہے اسے شواہد کے ساتھ سمجھا رہے ہیں اسے نصوص کے ساتھ سمجھا رہے ہوں گے میں نہیں چھوڑ سکتا اپنی بات یہ کبر ہے ہم موقع سمجھا رہے ہیں اس کو دس جہاد سے سمجھا رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں نہیں گل چھڑ سکتا میں نہیں چھڑ سکتا سمجھایا جا رہا ہے سمجھایا جائے ایک شخص آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث آکے کہتا ہے زنا کی اجازت دیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آسن انداز میں اس سے وہ حدیث ہے کیا تو چاہے گا یہ تیری ماں بہن کے ساتھ کیا جائے کیا تو چاہے گا تیری یہ خالہ پھپیوں کے ساتھ کیا ایک آدمی تحضرت عمر کے دور کے اندر وہ چڑھتی ہے نا لوگوں کو تھوڑا سا علم آجاتا یہ تھوڑا سا علم آجاتا چڑھتی بڑی ہے اے مدرسے دے مونڈے حسر ہیں نا سارے ہیں نا سب نو پتا ہے گا اے تھوڑی جائی ایک دو کلاس دے جڑے فرس یہ کلیا سانیا اور سال ساتھ جڑے مونڈے ہوندے نا مدرسے دے بڑے کبے ہوندے نا نوی نوی بلوگ المرام پڑی ہوندی ہے نا اے آجان دے نا حافظ ابن حجر لائے کے دستو اے راوی تھی تو نو پتا ہے گا بڑے شیخانو تنگ کر دینے آگے شیخ ہے دستو اے راوی جڑا ہے گا اے امام بخاری خموش ہے گئر ہوتے توڑا کی فتوہ ہے اے نوہ علم پھوڑکتا ہے بہت زیادہ بڑا پھوڑکتا ہے نوہ نوہ علم آمیں دستان تینوں اے من اٹھ قسم داؤن دے اربی دین دے چلا آمیں دنوں دستان تینوں کیوں دے گا اے مونڈیاں نو پتا ہے گا دلائل رکھے ہیں سامنے سمجھا رہے ہیں نہیں ڈالی نہیں سمجھا لیں بڑا تقبو رہی ہے بڑی آجزی کے ساتھ لوگ پہ بڑا تقبو رہی ہے اللہ کہ انہیں بڑا کبر ہے گئے منو جڑی گل سمجھے گی بس اوئیے گی تُسی سارے وارجاؤ جا کے جڑا منو پہ سمجھا ہے نا نکتاو کسی پیوز میں سمجھا ہے یہ کس طرح سمجھایا ہے انہوں نے تقبو سمجھایا ہے انبیاء نے آگے کیونکہ انقلاب تقبو کے ساتھ نہیں آسکتا ارتفاع تقبو کے ساتھ نہیں آسکتا تجھے زمینوں پہ تجھے جوتیوں کے نیچے اپنے آپ کو رکھنا ہے تو کیسے انقلاب لائے گا لوگوں میں آنا پڑے گا تجھے ایک شخص آکے کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے ساتھ ایسے بیٹھتے تھے ہمیں وقت لگتا تھا ڈھونڈنے کے اندر ہیگہ کیڑا ہے انہوں نے لیڈر کتے گئے اتنی کمپیٹیبلیٹی تھی عوام کے ساتھ دھونڈنا پڑتا تھا اور امم آئشہ کہتی ہے میرا نبی ایسا تھا کہ تیرے چاند برداغ ہے چاند میرا چاند برداغ نہیں ہے ایک لحاظ سے اتنا نمائی تھا وہ لیڈر وہ شخص سو کالے گھوڑوں میں ایک سفیت گھوڑا اور ایک لحاظ سے اتنا کمپیٹیبل تھا لوگوں کے ساتھ کہ وقت لگتا تھا ڈھونڈنے میں وہ آکے ایک آدمی پوچھ رہا ہے حیات صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کے بولیں آپ نبی ہیں تمید اندی ہے بندے میں نبی دینال کل کر صحابہ کا رنگ اپنے علاقے ہی رنگ سے تھوڑا لال ہو گیا پھر کیا قسم کھا کے بولیں آپ پر پانچ نمازیں فرض ہیں اے لدے بندے اے حیاء کر کس دن آل کل کر رہے ہیں پھر کیا قسم کھا کے بولیں آپ take a note on اللہ سبحانہ و تعالی that he has bestowed five رمضان five the roze of رمضان بتائیں آپ پر سوم رمضان فرض صحابہ کہنا مرخون گرم ہوتا جا رہا ہے نبی صاحب بیٹھے ہیں وہاں پر انقلاب تکبر سے نہیں آسکتا ایک شخص آکے کہہ رہا ہے اے دل عدل کر عربوں کے نبی صلات و السلام عدل کریں آپ نبی صاحب کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہہ رہے ہیں دان یا رسول اللہ اقتل حاضر منافق اجازت دیں میرا گاٹا لاؤنزر ہے اس کا یہاں اس کی منڈی کاٹو میں یہاں اس منافق نبی صاحب کہہ رہے ہیں یہ چلتا رہے گا یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے ایسے خروجی ایسے خوارے جاتے رہیں گے جن کا کام ہے حکومتوں پر بغابتے کرنا یہ نفس یہ مرض ہے ان کا کام ہے بڑوں کو ہمیں آثورٹیز کو چیلنج کرنا یہ بیدت ہے یہ مرض ہیں ان کے اندر ہمیں شکل نبی صاحب کام ایک جگہ کتاب اللکتہ کے اندر شاید یہ حدیث ہے یہ سارے مولوی بیٹھے نہیں انہیں کہ تقریر کرنا بھی ایک آسان گم نہیں ہے کہ اگر کوئی گریوی چیز مل جائے کسی کو تو ایک سال تک اعلان کرے اور پھر استعمال کر لے اور اگر اس کا عرب آ جائے تو اس کو واپس کر دیں مسئلہ ایسے ہی ہے ایسے ہی مسئلہ ہے میرے خیال سے تو یہ سمپل اصول سکھا دیا ایک صاحب نے پوچھا اچھا اگر میری بگری گھوم جائے اگر صاحب نے فرمایا بگری کا کیا ہے بگری کا معاملہ ہو جائے دوجہ نے پوچھا اچھا اگر اونٹ گوا اونٹ مل جائے اس طرح کسی چلتا پھر مطلب یہ انہیں ایرٹیٹنگ قویششنز آدمی کو غصہ چڑھ سکتا حضرت امرہ کہہ رہے ہیں میں نبی صاحب کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں تغیر آ رہے ہیں کہاں ہوں ہنڈے ہیں اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے وَقْفِسْ جَنَحَقَ لَمَنِ اتَّبَاقَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٹیم مینجمنٹ کیا پہلا اصول ہے یا حبیب نہ ٹیم کے ساتھ آپ نورمل رہے ہیں پیار سے رہیں گے اے منڈے جوان نے بڑا گرم خون ہے گئے ابھی میرا لہور میں ایک بڑا شو تھا مجھے کہہ رہا ہے شیخ صاحب میں کہہ کیوں کہہ رہا ہے شیخ صاحب تُسی اکے بڑو میں کہہ کتھے اکے اسٹیبلشمنٹ اے گی ہے اللہ دیا بندیا کتھے اکے جام ہم ہیں اکے اسٹیبلشمنٹ اے گی ہے شیخ صاحب آپ چلے آگے کتھے چلے کوفے سے ختمت بھیجو ہمیں کوفے کے ختمت بھیج ہمیں بھائی کربلا میں تیرا امام اکیلا تھا وہاں پر سب آگے پیچھے ہو گئے یہ جذباتی باتیں ہیں کتنا تکبر آج ہی انقلاب کی باتیں آسان ہیں نفس کو پاک کرنا پڑے گا وہ کرتے نہیں ہیں اللہ نے ہمیں چھوڑے موٹے آدمی ہیں بھائیہ چھوڑے موٹے سے شخص ہیں کوئی چار لوگ سنتے ہیں یہاں کسی کو شورت ملتی ہے پہلا سوالا وزیراعظم منتے ہیں اللہ دے بندے ہو توڑا دماغ کم نہیں کرتا پہ منع کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حب العلوف جو ہے یہ بیماری ہے کہ میں لوکاں دے اتھے ڈومینٹ ہو جا میں لوکاں دے اتھے غالب ہو جا میری بڑو بھانجا اکلے دیکھے یہ بیماری ہے یہ سکھا کے گیا تمہارا نبی یہ نہیں مانگنا خود آئے گی پہروں میں تمہارے پاس خود آئے گی قدموں میں بھاگتے نہیں ہیں ان کے پیچھے انبیاء نے نفس کا تسکیہ کیا حسد سمجھائی کیا ہوتی ہے حسد یہ میں ایک گھنٹے کے لیکچر میں نہیں بتا سکتا لیکن یہ اس کی جزیات ہے جزکیہم آج اگر انقلاب نہیں آرہا گھروں سے لے کے پوری امت کے اندر تسکیہ نفس نہیں ہے بھائی جان وہ خودی کی تلاش وہ ایون اقبال کی خودی مو سے نکالنا آسان ہے وہ آسان نہیں ہے اندر جا کے دیکھنا میں کیا ورزن بن چکا ہوں مکس پلیٹ موکٹل چارٹ بن چکا ہوں میں ارائی ہوں میں مغل ہوں میں کشمیری ہوں میں میڈل کلاس ہوں میں جٹ ہوں میں راجبوت ہوں ساڑھا تو سسرالی کھوکا رہ گیا ماشاءاللہ میں یہ ہوں میں میڈل کلاس ہوں میں میڈل کلاس ہوں کس کب آزاد ہو انقلاب ان تاثبہ کے ساتھ آئے گا میں مولوی ہوں وہ لبرہ لے گیا میں ارثوڈاکس کنزرورٹیو ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملتے نہیں تھے سب سے کیا ملنے نہیں ہے اپنے لوگوں سے کیا اپنے لوگوں کھڑا نہیں ہونا آپ نے اللہ ہوا ایک فرشتہ آیا آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا شروع ہو گئی کلام لمبا ہی ہوتا گیا صحابہ کو تھوڑی سی ٹینشن شروع ہو گئی یہ کیوں اتنا ٹائم لے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا پتہ نہیں ہے کتنا سٹریس ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اس دن اس دن پڑوسی کے حقوق آ رہے تھے بات تھوڑی لمبی ہو گئی اللہ نے اتنے رائٹس دی ہیں پڑوسی کو پڑوسیوں کے پاس نہیں جانا آپ نے کیسے وہ کام یا اولاد کے پاس نہیں جانا آپ آپ نے باپ دیکھے ہوں گے بات ہی نہیں کرتے بسے پاکستان کے باپ کو سلام ہے باپ کببہ ہی ہونا چاہیے میشہ میں تو گھر ٹیٹ ہمارے گھر میں بڑے ممی ڈیڈی بچے ہیں ہمارے والے صاحب سے کسی نے پوچھا ہمارے بھائی نے میری کوئی زندگی نہیں ہے ہمارے بڑھ صاحب نے کہا نائن ایسے پیویاں موٹی ڈیڈی بچے ہیں نائن ایسے پیویاں پیویاں موٹی بچے ہیں ہے اپنی بڑی دا میں نہیں ہو سا گیا تو پہلی چیز جو انبیاء نے ہے نفس the heart علاوہی القلب دل حسد حسد کے ابواب پڑھائے انبیاء نے کیسے اس لائین کو جو آسمانوں پر تھا کیسے حسد ہو گئی حسد کیوں کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیوں اگلے سے ہل رہے ہیں آپ کیوں سوے لی جا رہی ہیں کنی گھڑیاں گیوں نہ دیکھو انہوں نے کھوٹھا کنی بڑھا ہے گا پتر ساڑھے گھل چھے گیا تو اٹھ کرنی ہے ماشاء نک دا مسئلہ ہے گا ساڑھے گھل چھے گھڑیاں پتر تو اٹھ گھڑیاں کرنی ہے کیوں سوے لی جا رہی ہیں نبی صاحب کا فرمان ہے لا تجسسو سٹاپ سپائنگ تجسس کر کے اگلی کی زندگیوں میں جہاں کہنا بند کر گھڑے نے اصول ڈھالیا لیو اینڈ لیٹ لے پائی میں نو بھی جیندے تو آپ بھی جیندے میں تیری زندگی دن کو میرا کوئی بودھر نہ کری میں نو او مولید اندر جا کے بیگنا آگا کی ہگی کی شہر کو ایسے ایسے کامیابی آتی ہے کامیابی کے لیے تو کان بند کرنے پڑتے ہیں کامیابی کے لیے تو بڑے کان بند کرنے پڑتے ہیں بڑے مو دینا بند کرنے پڑتے ہیں ایک پینڈ کا تھا میں بھی صرف پینڈ کا آدمی ہوں آپ کو پینڈ دے آتوں کی بات کرتے ہیں پینڈ کا آدمی تھا انہیں کہا ہے یار میں مسجد بنانی ہے مسید بنانی میں میں لوگاں نو جا کے ایک positive idea ہے کہ لوگاں نو جا کے کہنا ہے لوگوں سے جا کے کہا ہے میں مسجد بنانی ہے آتا مجھے کچھ بھی نہیں ہے تو اسی میرے نال کو ایک پائی جس طرح میند کر رہا ہے ایک کام کرنے دن گا لوگاں نے کہا بوثی ویک جا کے تو بوثی ہے بوثی ہے بوثی آجندی ارچہ میں نے کہا بوثی دے نال ہے مسجد بوثی دے نال کی تعلق ایک میں نے کہا جا بھائی اپنے کام کر بڑا 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 نیک آیا آپ یار پائی تو تے سامنے ہڑ جائے انہا بڑا بتا دو میرے مو تے مارے میر بانی ہوگی بھاجن وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے بہت میر بانی ہوگی بند کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ریکارڈ نہیں ہوتا دیکھنے دے وہ پیچھے بھائی اوہ گیا لوگاں دے بڑیاں دے کول جا کے گیا پائن میں مسید بنانا چاہنا تو اسی میں نے سب جا بڑا تو انہوں بتایا کہ بجری کی ہوں دی ہے سیمنٹ کی ہوں دا اچھا جی شراب کھانا کھولنا آتا تو ساری آ جاتے شاید تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جب کوئی نہیں آ رہا تو میں آپ شروع کرنا انقلاب کے لیے کامیابیوں کے لیے تو کہاں نہ بند کرنے پڑتے ہیں اس نے بڑی کوشش کر کے ایک دوار بنانے کی کوشش کی کچھ آتا باتا کچھ نہیں تھا وقت بھی لگا ضائع بھی بہت کچھ ہوا بڑا کچھ برباد ہوا لوگوں نے آ کے پشاپ کھانے شروع کر دی ہے اس کی میندوں کے پر آ کے کریں اے بڑا اپنی طرف ہوں بڑا چودری بنانا ہے بہرال ایک دیوار کھڑی ہوگی ہاں زندگی بھی ایسی ہی ہے پہلی دیوار پر پوری پوری فوجیں تجھ پر ٹوٹ پڑیں گے وہ دیوار ہی کیا جسے وہ تنقید تحقیر تظلیل تفقیر نصیب نہ ہو ہکت اور حسد کے باب نہ ملے اس کو بہرال اب وہ تھوڑا تھوڑا کچھ سمجھ گیا بچاتے کیسے ہیں اور لگاتے کیسے ہیں بہرال دیوار شروع کی کچھ لوگ آ گئے مگر وقت لگا دوزری بھی کھچ گیا دوزری کے بعد پچاس پیسد اوپوزیشن بیٹھ گئی تھنڈے ہو جاتے نہیں کچھ لوگوں کی یہ دعوت اٹھنی والی ہوتی ہے کچھ کی چونی والی ہوتی ہے دو دیواروں سے یہ ڈھنیا چونیاں بیٹھ جاتے ہیں پچاس فیسد کبے تھے فل دس آنگے ہیں دو ونیاں دو رینڈیاں بہرال اب تھوڑا سپورٹ بھی آ گیا کچھ لوگوں میں بلیب بھی ہے کچھ لوگوں نے آ کے کہا تیسری دیوار ہم تیری ہیلپ کر دیں گے لیکن پیسے لینگے تیرے کو تو جو اپتدائی مدد آتی ہے وہ تھوڑی پیسوں کے ساتھ آتی ہے فری میں کچھ نہیں آتا بہرال اس نے تیسری دیوار بھی کھینچ لی اور پچیس فیصد اداوت رہ گئی پچتر فیصد رام ہو گئے وہیں پر چار دیواریں جوان نے گھڑی کر لی اور سکھ کا سانس لے کے بیٹھا اور اللہ کا شکر ادا کر رضی اللہ کی گالے تیری میرے جیسے نلائق بندے کھولوں تو چار دیوارہ بنا لی ہے شہر میں ایک بڑا بتیمان حکیم تھا اچھا بزرگ تھا سمجھدار آدمی تھا گیارہ تھا اس نے کہا میں اس سے پوچھوں تو سی what happened انہیں کہا یار اسی تینو اینا زلیل کیتا پتھر مارے تیرے اوپر گالیاں دی تنقید کی حکارت سے دیکھا تجھے کس طرح کیا تونے یہ چاہتا جواب سنا چاہیں گے اگر سنے والا ہوتا ہے تو پہلی اینڈ بھی مر گیا ہوتا ہے تو کتنے کان تجھے بند کرنے ہیں نہیں سن سکتا تو بھوک جب اتنے کان دے گا تو حسد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا اس لیے حسد کے پیچھے علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کی تقسیم پر رضا مندی نہیں ہے اسے اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تھا ابلیس اس لیے تو اس نے کہا خیر امین ہوں میں سے بہتر ہوں خلق تنی میں نار و خلق تا امین تھی تو امیٹی دن آلین نومن ہے آگ دن آلین نومن ہے اس نے وہیں کمپیرزن کر لیا اس ٹیل کیوں کمپیر کر رہے ہیں اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کیوں دیکھنا ہے ہر وقت اپنے آپ کو اگلے کے سکیل میں کیوں دیکھنا ہے نبیوں نے یہ پہلے لیڈرشپ نے آ کے نفس کے آگے ڈریس کیا حسد حکت احساس کمتری احساس برتری شک شہوات یقین یہ ہے موضوع ہم بھی آ کے لوگ کہتے ہیں شیئر کال ٹو ایکشن دیں آپ اکیڑا کال ٹو ایکشن جو کمر اور بستر کا تعلق نہ توڑ سکے اس ایمان سے کہتا ہے جنگ میں آہا اس ایمان سے کہا جاتا ہے جنگ میں آہا جو بستر سے تعلق نہیں توڑ سکے اپنا کیسے وہ جنگوں میں آئے گا وہ ایمان کہتے ہیں جو کال ٹو ایکشن دوں اتنی جلدی ہیں وہ تیرہ سال کے اندر تین سو جمانی کر سکا ہے اتنا مشکل تھا یہ پتہ نہیں کیسی کمپنیاں مناتے ہیں ابھی میرا اسلام آباد میں میرے ایک جگہ پر پروگرام تھا میں نے کہا کتنے سال میں ایک اچھی کورپرٹ کمپنی چلا رہا تھا بھائی اس کے کچھ مسائل تھے میں نے کہا کتنے بندے ہیں آپ کے پاس ستر بندے ہیں بڑی ستر بندے ہیں بڑی اورگنیزیشن ہو گئی میں نے کہا کتنے سال میں کہہے ہیں جی تین سالوں میں کیا بات ہے وہ تین سو مشکل سے کھڑے ہوئے تیرہ سال کائنات کا سب سے آسان استاد بڑھا رہا ہے تو تین سو لوگ نہیں ملے یہ تو انہوں سٹھ لوگ ملے گئے ہیں تین سالوں میں جلدی ہے نا جلدی ہے جلدی چاہیے جلدی جماعت میں انٹری کراؤ جلدی جیالہ بناو جذباتی ترکریرے کرو جیکٹا بناو تو پھٹواؤ جلدی بڑی ہے گیا نا سو سال کا وزن نہیں ہے کسی کا پچاس سال کا وزن نہیں ہے وزن میں نگام ہوں گے علامتے قیامہ شروع ہو جائے گی جگہوں ہوں انہا من قیامت کے باقی کی نشانیاں یہ ہیں گا اپنی ہار کو دلیل دینے کے لئے کام کر بھائی کام کر فتہ کو اللہ مستطات لاجوک اللہ فلہ نفس نے لبس ترس کیا ہے کیوں کر رہا ہوں گا مقابل بازی تو نہیں ہے کسی کو پروف تو نہیں کر رہا ہوں حق کو حق دے رہا ہوں یا حق کو شک دے رہا ہوں شک شبات صبر تمنہ احساس امیدیں الیمان بین الحب خوف الرجا کو بیلنس رنگے تس کیا ہے نفس حیران ہو امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ حیران ہو میں عجیب آدمی تھا یہ عجیب ایک آیت قرآن میں آئی ہے جس میں کرنالجیکل آرڈر ہے یو زکیہم ویو علم عمل کتابہ و الحکمہ اور دوسرا آرڈر ہے ویو علم عمل کتابہ و الحکمہ ویو زکیہم تس کیا ایک آیت میں پہلے آ گیا ایک میں بعد میں آیا شیخ صاحب حافظ صاحب لکھتے ہیں نکتا اتس کیا تو اتس کیا تو قبل العلم وفی وسط العلم و بعد العلم تحریک کی ابتدا میں بھی تس کیا تحریک کے وسط اور وشکار بھی تس کیا اور اس سب کے انتہا بھی ورائیتہ نا سید کھلو نا فی دین اللہ فوج ہے جب فوج ہیں تیرے فلسفے میں میں آ گئی ہیں علاقے میں تیری وڈو بن چکی ہے دشمن زیر ہو چکے تو ایک سگینچر بن چکا ہے فیلڈ کا کیا کر کیا کر بھنگڑے ڈال دھولڈ مکے اسی دوسنا سب نو اسی بڑے ہا یہ کہتے ہیں وہ شادی ہیں کیا جس میں دھولنا ہو ناوزو بلہ فسب بے کریڈٹ اللہ کو دے بے ہم دے رب بے شکر اس کا دا استغفر کیا کر ہو سکتا ہے تُنہیں اے سو پیس توڑے ہو راست مافی مانگ لے اللہ کو کریڈٹ دے دے نام تیرے ہی رکھے گا اللہ من میں گئے اللہ اللہ حولہ ولا قوت اللہ تس کیا یا ترقی سے پہلے بھی میں ترقی کے بیچ میں بھی میں ترقی کے بعد بھی میں تو اس میں پہ چھوڑی چلائے بغیر کیسے انقلاب آ سکتا ہے ترقی آج اگر ہم لوگ کہیں پریشان ہیں آج اگر پانی رستہ نہیں بنا رہا کلائنٹ نہیں آ رہا کاروار نہیں چل رہا منو سلوہ نہیں اتر رہا اسمان سے چانس نہیں مل رہا سٹیج نہیں مل رہا چودہ سال دفن رہے ہیں ہم چودہ سال لوگوں کو تیزی ہے اوپر آنے کی ہم مدرسے کی مٹی بن گئے ہمارے ساتھ کے لوگ چمک رہے تھے ہمارے یار ہمارے بھائی چمک رہے تھے ہمارا شری کا چمک رہا تھا شیخ آت آف دفن ہوا تھا ضربا یزربو ضربن فہوا ضربا یزربو ضربن فہا کا مضروف لم یزرب لم یزرب یہ چل رہا ہے اس کی زندگی حدیث ضعیف ہے مگر مسئلہ ایسا ہی ہے یہ چل رہا ہے اس کی زندگی او کہندے پینے اگر راوی دے ہوتے امام بخاری خموش ہو گیا ہے تیرہ مطلب ہے کہ سکھ آہے گا ہے ضعیف ہے گا ہے امام ابود آوت خموش ہو گیا ہے کسی رہوی کے اوپر تو اس کا مطلب ہے سکھ کتے بیٹھا ہے تو ہمیں کسی نے کہا انقلاب کیسے آئے گا آج سے چودہ سال پہلے پندرہ سال بعد میں وہ ہمارے سالے ہی بن گئے میں کہا جی ہے جیڑی مارکیٹ چاہے نا بھونگی چلتی پہ ہے تو لڑ مڑ کے کہندے پہنے لڑو اور ٹوٹ پڑو تو اس نے کہا جی پڑھ کے آئے گا میں کہا کی پڑھنا ہے بھائی امریکہ تو پڑھ کے آگے اور کنہ پڑھنا ہے میں کہا باجن یہ مدرسہ مدرسے جائیں پھر گل گر آنگے تا پہلے دن گئے اب وابو سرف کا وہ خطرناک نسکہ ایڈا لمبا سرفے سگیر سرفے کبیر دیکھ کے کب راجے بندہ دا پہلا سبک اوے منڈے ایسے سوڑی بات ہوتی ہے مسٹر راتف ویلکم تو دا مدرسہ آف دا سلفیز ہیار یہ دے رہا ہم آل بھی گیا جڑے کبا نہ ہوئے پہلے دن دا سبک پہلے دن دا سبک با داس کے سمدھی ہون دیے پائی با تبیز دی با مسائبت دی با استیلا دی با ذرف دی با فلان دی با ڈم گا کیسے وہ لوگ آپ سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے ان کی زبان آپ سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے ان کا مزا آپ سے ملتا جلتا نہیں ہوگا ان کی حیثیتیں آپ سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے ان کی حیثیتیں آپ سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے کیسے تصحیح کرے گا معاشرے کی اگر تو انہیں قبول نہیں کر سکتا لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے لوگ ملے مگر تاثب تھا اسبیت تھی اسبیت تھی قبول نہیں کر سکے ہم آج بھی کہتے ہیں ہم مٹی مدرس یہ علماء کو قبول نہیں کر سکے لوگ مکھا کٹنا سانے گا لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ انقلاب کا راستہ اس مدرسے سے ہوتا وہ جائے گا اوپر اس سے کٹ کے نہیں آ سکتا دوسرا کام جو انہوں نے کیا لیڈرز نے ٹاپ نوچ لیڈرز نے تس کیا نفس کے علم انہوں نے علم پڑھایا قوموں کو علم ہی نہیں ہے مدانوں میں اتر جاتے ہیں بغیر علم کے ایوانوں میں اتر جاتے ہیں بغیر علم 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 پڑھایا ہے علم سیکھے ہمارے دوسط سے کہتے تھے چالیس سال سے پہلے کتاب نہ لکھی چالیس سال سے پہلے کتاب نہ لکھی شایخ پکنے دیں اس علم کو اپنے اندر کیا علم ہے الحمدللہ کتنے اہل علم بیٹھے ہیں پاکستان میں شوق ہی نہیں ہے یہ سکول و کالجوم علم نہیں ہے یہ ہے علم تو علم کیا ہی بات ہے گمنام یہ علم گمنام کرے گا شہرت سے پہلے گمنام کرے گا یہ علم آپ کو سفر کرنا پڑے گا آپ کو لٹا اٹھانا پڑے گا ساتھ زکاپ نفس کے اوپر یہ چھرے نہیں چلیں گے کیسے لفظوں میں وہ تاثیر پیدا ہوگی وہ تنہائیوں کے باب نہیں کٹیں گے وہ لفظوں میں تاثیر کہہ دے کیسے پیدا ہوگی باب تفہیل کے منفی سیگے تیرے خلاف نہیں ہوں گے کیسے تیرے کیسے تُو ایک تحریک بنے گا کیسے محفل کی روشنیوں سے میں نے کل بھی کہا ایک جگہ پر چلا جا دور چلا جا چھوڑ دے ان روشنیوں کو چھوڑ دے چلا جا اپنے رستے کے اوپر leave the crowd اور ڈرنا بند کر تاریخ بہادروں کو یاد رکھتی ہے history remembers only two colors دو رنگ صرف تاریخ کو یاد رہے ہیں لال red the blood of the scholars of the of the martyrs لال رنگ شہیدوں کا اور کالا علماء کی سیاہی کا تاریخ نے ان دو کے علاوہ کسی کو یاد نہیں رکھا زندگی اتنی بڑی کرنے کے لیے کہ تیرے حق میں لکھنا پڑے یا تیرے رد میں لکھنا پڑے امام ابن تیمیہ رحمہ علیہ کے بارے میں ہمارے کو استاد کہتے ہیں اتنا کام پیش کیا ہے انہوں نے کہ یا تو ابن تیمیہ کو مارنا پڑے گا دلیل کے اندر یا پھر دلیل مضبوط ہوگی ابن تیمیہ رحمہ علیہ کے تو history ابن تیمیہ رحمہ علیہ کو ignore نہیں کر سکتی اور امام بخاری کو ignore نہیں کر سکتی کیسے کرے گا اتنی بڑی زندگی ایک حدیث کے پیچھے لاکھوں میلوں کا سفر ڈیڈیکیشن اور کمیٹمنٹ دیکھے ایک ایک روایت کے پیچھے اب تو کھانا آگیا ہے اندھگال ہی ختم ہوگی ہون مولوینوں کو بھائی تھلے آیا ہے تھے ہونے اتھے جنا شروع نہ چاہے دیکھا بڑی چیز ہے نہیں میں نے چلا جانگا میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے گیا علم علم کے بغیر میدان میں نہیں ہوتا سکتا چیزوں کو سمجھنا وقوعے کو سمجھنا محل کو سمجھنا ایک آدمی آیا ایک شیخ کے پاس اور اس نے آکے اس کی داڑی نہیں تھی تو وہ شیخ نے مو در کر لیا تھوڑا سا اس کو بڑی لگ گئی آر انہیں ساڑھی ایس آلم انہیں ساڑھی یہ نا مطلب ایک بڑا حکمران آیا اسی لنگ اور ہی بھی داڑی نہیں سی شیخ جڑا سی ہو رہے گے چلا گیا کیف حالک یا حبیبی بندے نے کہا یا رہے کس طرح تھا سٹینڈنٹ ہے گا توڑا ستا جی تھاڑی داڑی نہیں ہے گی تو اسی تھا انہوں پنجتے تیتے تھے تو حاکم دی داڑی نہیں ہے گی تو اسی انہوں نہیں پنجیا سالم نے سمجھایا اس اس کے ساتھ ایک قوم جڑی اس کے ساتھ ایک قوم کا نظریہ جڑا ہے اس کی تقریم اور عوام و ناس میں فرد کی تقریم میں فرق ہے اس کے ساتھ خیر بھی بہت جڑی ہے اس کے شر کے ساتھ اس لیے اس کی جو تصحیح ہے جو اس کی ریکٹیفیکیشن وہ ایس ہی نہیں ہو سکتی جو کسی اور کی کیجئے اور تو تو میرا لگتے جگر ہے تیرے ساتھ میری ایک انفارمالٹی ہے تجھے احساس دلانے کا طرز اور ہے اولاد کو علیدہ ہے بیوی کو علیدہ ہے سب کو ایک ہی یارڈ سٹک کے ساتھ ایک ہی ڈانگ دے نال کھچوں سے یہ علم ہے یہ علم ہے سب دے اکتے ایک ہی فتوہ یہ علم ہے کہتے ہیں جی سارے ملک ایسے ہی ہیں واہ کیا علم ہے جی سلام ہے تاڑے علم سارے ملک اینج دے ہی ہونے دے سارے جٹ اینج دے ہی ہونے دے سارے مولوی اینج دے ہونے دے سارے وابی اینج دے ہونے دے کیا علم ہے سبحان اللہ بڑے بڑے امام یہ کہہ گئے کہ موئین فتوہ مت دے نہ مجھول میں بات کرو مجھول بات کیا کرو مجھول کے سیگے میں مجمل بات جو یہ کرے بھائی وہ ایسا ہے یہ کوئی فتوہ ہے جی سارے اینج دے ہونے دے سارے چڑے بٹے رہے نے انہ دیا یہ علم ہے یہ علم ہے ایک لکیر کے ساتھ پوری قوم پر فیصلہ کرتی ہے یہ علم ہے سارے بے وفا ہوتے ہیں یہ علم ہے نبیوں نے آکے لیڈرشپس نے آکے وہ کلیجے کے اندر علم کو گھرم کیا کب شروع کرنا ہے آپ نے تو آپ کو ملیں گے کچھ بات کو ختم کرتا ہو ساحل پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر چونکے چنانچے کاش اگر مگر چونکے چونکے مونڈے ملیں گے تو انہوں اے جوانیاں تو انہوں ملنگی ساڑے بابے بھی بیٹھے ہوں گے تھے کاش اگر مگر چونکے چونکے کاش اگر مگر چونکے چونکے کیا بات یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں مانگ مانگ میری دھرتی پر مانگ تجھے کیا چاہیے اور میں نہیں دوں گا اللہ بخیل ہے نعوذہ بلہ مانگنا بڑی چیز مانگ قوموں کے لئے بڑی چیز مانگ کاروبار میں بڑی چیز مانگ بڑی چیز مانگ what's the problem لیکن یہ تو شہادت بھی نہیں مانگتے آئی نہ جائے کہیں اے دے بھی نہیں کہیں اللہم من یاسولو کل میں میں لے تیرے کوئی شہادت مانگنا اگر اللہ قبول ہی نہ کر لے گئی اے شہید بھی ہوں تو ڈردے نے اللہ بے بندے ہو مانگو اللہ کو اللہم من یاسولو کل اللہ میں کسی دے درد میرے اللہ مزاج دے خیال رکھی میں کسی دے پیخ نہیں مانگ سکتا میں انہوں اے نا دے دیں کہ میں کسی دے کول نہ جاو مانگ ہے نہیں دے گا اللہ سے مانگتے ہیں ٹوٹے دل کے ساتھ مانگ اللہ پاکستان کی قیادت دے مجھے شوک ہے نا بڑا بڑا شوک ہے مانگ ایس طرح نچوڑ کے کونڈا ہوئے گا نا چاہتوں بڑی ایس ساری چوترادہ نکل جانگی اندر لیکن مانگ تو صحیح نا مانگ بڑا مانگ اس فور بیٹھنگ مگر پھر کلیجے کو تیار رکھ اس کارٹ کے کٹنے کے لئے جتنی بڑی ذمہ داری ہوگا اتنا بڑا وزن ہوگا تیرے ہوگا اتنی سینے پہ چھوڑے چلانے پڑے گا لوگ ملے ڈر گئے لوگ ملے گھبرا گئے تھوڑا سا پانی نے اپنا پیر ہلایا ہے اور پھر بھگوڑے بھاگ کے واپس کاش اگر مگر چونکے چنانچے کاش اگر مگر چونکے نہ حکمت نہ تسکیہ نہ علم اور جو لوگ رستے میں فسے میں ہیں ان کو یہ قوم کے بیٹے کا یہ آخری فرمان ہے یا تسکیہ میں کمی ہے تو تو پہنچ نہیں پا رہا یا پہنچ گیا اور پھر شروع نہیں ہو بھارا تسکیہ کی کمی ہے یا علم کی کمی ہے یا جنگیں غلط لے لی ہیں یا جنگیں غلط لوڑا ہے اکی طریقے دن آل بار کرندہ طریقہ یہ علم ہے ہر کسی کو میں ایسے ہی ماروں بندر نے شیر سے کہا تو وٹائے گا میں بھی چلا سکنا جنگل مزباردوس لے لے پھر شیر ضرف والا تھا شیر نے بندر سے کہا آجا بھائی چلائیں آپ محترم دامت برکاتوم آلیاں آئیں آپ بھی بڑھتے نو شوک ہے گا نا دنیا چلا آنے آجا جنگل چلا لے میں کس طرح کارنی ورس ہربی ورس دند والے بغیر دند کاغ کھانوالے سب نے انو ڈیل کر رہا تو انو لگ دے نا میں ٹھیک نہیں ہے گا تو چلا لے آکے پائی بندر نے آکے تاج پینا یہ بڑا پہلی پہلے جانور نے آکے کیا باشر سلامت بیڑیوں نے حملہ کر دیا ہے ہماری سلطنت پہ حکم جاری کریں ترکیب اور تدریق فرس لائن آف ڈیفنس سٹریڈیجک منیجمنٹ کے لئے حاضر سے باشر بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیں گے بندر نے کہا ایک منٹ دیں آپ ہم بتاتے ہوں بندر نے ایک ٹینی سے چھلانگ لگائی دوسری ٹینی پہ دوسری سے تیسری تیسری سے چوٹی چھلانگے اور گلاتیاں مار رہا ہے گندر کیا عرفان نازل ہو رہا ہے بندر سال لومڈی آئی لومڈی نے کہا بادشاہ سلامت فرس لائن آف ڈیفنس تباہ ہو چکے یہ سیکنڈ لائن آف ڈیفنس رہے گے یہ بتائیں what should we do چا کریں ہم بندر نے گلاتیاں ڈبل سپیڈ سے تیس کر دے ایک ٹینی سے دوسری ٹینی سے دوسری ٹینی سے تیسری ٹینی میں بندر گلاتیاں مار رہا ہے سب تباہ ہو گیا اب بندر رہ گیا بس آخری جانبان نے گیا بادشاہ سلامت ہونسی تونوں بچانا ہے گیا دسوں کی کرنا ہے بندر نے گا ہون جڑا میں دسوں ہانا مشورہ کسی دے پیو دے کولنی ہے گا شیر اوپر سے بیٹھ کے فل چل کر رہا ہے شیر چل کر رہا ہے تو بندر چل کر دا پہ آتا ہے چل 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 رہی ہے جنگل دن سب ختم ہو گیا تین وہ پاہل ہو گیا بندر گلاتیوں پہ گلاتیوں پہ مرتی بھی لومڑی نے تباہ ہوئی بھی سلطنت اور ریاست کے اندر بندر سے کہا سرکار پنجابی میں کہا اسے تو اسے کی کیتا بندر نے کہا جڑا میں کر سکتا سی پہن میں سب کچھ کیتا فل زور دنال کیتا میں کولاٹی مار سکتا سی میں کولاٹی ہماری اے علم ایند ہر جگہ ایک ہی انداز میں کیسے انقلاب آئے گا بچوں سے بات کرنی ہے عورتوں سے بات کرنی ہے بڑوں سے بات کرنی ہے سیاست دان ہے فلان ہے کورپریٹ سیکٹر ہے یہ سیکٹر ہے وہ سیکٹر ہے علمی لوگ ہیں عدبی لوگ ہیں شاعر ہیں سب کو ایک ہی یارڈ سٹکس ہے کہیں خموشیاں ہیں کہیں ہاتھ ملانے ہیں کہیں بیت رزوان کے وقت بھی حوصلہ دکھانا ہے کہیں مکہ کے اندر جلتی بھی اس راہ جلتے بھی ان کوئلوں پہ خباب بھی خموش دیکھ رہا ہے ایک لیڈر جل رہے ہیں بیٹھ کے سارے دیکھ رہا ہے اللہ کا نقوم ابھی وقت نہیں ابھی وقت نہیں پورے پورے مسلمان ٹکروں میں کر دی انہوں نے نبی قرآن سنا رہا ہے اَمْ حَسِبْتُمَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّتَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَتْهُمُ الْبَعْثَا میں یہاں بڑے کو رہنے دوں میں یہاں خود بڑا بن جاؤں میں پہل کر لیتا ہوں میں افسد سلام کر لیتا ہوں میں عاجزی دکھا دیتا ہوں میں مزاج دکھاتا ہوں یہاں مزاج بنتا تھا کون کہتا ہے تکبر اللہ علی طلاق حرام ہے کون کہتا ہے مزاج دکھانے اللہ علی طلاق حرام ہے کون سا فتوہ ہی ہے عمرے کے پہلے تین راؤنڈز میں کندے نہیں دکھائے ہم نے کیا وہ کیا اس چال کو کیا کہتے ہیں جو یوں یوں کرتے ہیں پہلے تین راؤنڈز پوائنٹ یہی ہے علم گہرائیاں نفس ان نفس اللہ مارا تم بسو یہ جان نہ کی جس دن انسان کو یہ پتا چلنا ہے میں نے وہ نہیں آندا کچھ بھی تو میں نہیں بنا سکیا کچھ بھی اس دن سفر شروع ہو اصل انقلاب وہ ہے قبول کرنا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آندا قبول کرنا ہے کہ مجھے سکھاؤ جو دنیا میں کہتا ہے نا لا ادری وہ آخرت میں جا کے کہتا ہے ادری اللہ ربی اللہ جو دنیا میں کہتا ہے نا ادری 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 آخرت میں اس کا نکل جائے گا پتری لا ادری لا ادری لا ادری کہے گا وہ جو دنیا میں کہتا ہے علم نی سکھائیں مجھے تحرنی پاک کریں مجھے جو دنیا میں کہتا ہے سکھاؤ مجھے بھائی سکھاؤ مجھے نہیں آتا مجھے نہیں آتا یہ فقہ نہیں آتی مجھے یہ حدیث نہیں آتی مجھے مجھے یہ اپلائی نہیں کرنا آتا چار جملے کہنے تھے آٹھ کہہ دیئے دس باتیں کرنی تھی بارہ کر گیا محفل کا تقدس بور کر گیا جملوں کو وہ احساس نہ بکھ سکا کلاموں کو وہ تلوار نہ بکھ سکا احساسات کو وہ جذبات نہ بکھ سکا محل کو وہ وقوع نہیں دے سکا کہاں سے سیکھے گا انسان یہ استادوں سے یہ قوم اس کی بنیاد ہی استاد ہے اللہ خود استاد ہے اور یہ سلسلہ ہے ایک باقی شاکرت کا جس نے ایک بڑے علاج نہیں رکھی اور ایک اس کی جس نے کہا اللہ میرے گولوں کو دی ہو گئی ہے میں انہوں فیر سکھا دوں فیر سکھا وہ بھی کہنے سبحانہ کاللہ علم علم حوصل حمد اور آخری بات بلکل آخری بات یہ سب کچھ آنے کے بعد بھی اگر فیصلے نہیں ہیں علم کے بعد فیصلے نہیں ہیں علم کے بعد جرت نہیں ہے علم کے بعد بہادری نہیں ہے علم کے بعد انیشیٹیوز نہیں ہے علم کے بعد ڈیسیشنز نہیں ہیں تو یہی علم تو ہے جو نیت نہ بنا ہے پھر قصد نہ بنا پھر عظم نہ بنا پھر ارادہ نہ بنا پھر یہ عمل نہ بنا اس عمل سے محاسبہ نہ بنا نتیجہ نہ بنا اس کے بعد نہ یہ انعبت بنا نہ یہ رجوع بنا وہ علم جو کبھی توبہ نہ بن سکا وہ توبہ جو انسان کا پھر علم ریوائی بنا کرا سکی یہی تو ہے مسئلہ کا مسئلہ حمار یحملو اسفار یہی تو گدہ ہے جس نے صرف کتابیں چاٹ لی جو میدان میں نہیں آ سکا اپنے علم کے ساتھ جو پیش نہیں کر سکا اپنے آپ کو سامنے جلدی میں آنے والوں کو میری نصیحت ہے بیٹا وفاؤ کا کلی فی علم ان علیم ان کے تحت بڑا سردار مار دے گا تجھے صدیاں لگانی پڑتی ہیں تھوڑا سا ایک پودا بننے کے بادور شاہ زفر کہتا تھا بیج بن بیج بن اندھیروں میں جا دفن کر اپنے آپ کو یہ پھل پھول چھوڑ دے قومیں اگیں گی تیرے اوپر ایک دن قومیں ہیں قومیں اگیں گی تیرے اوپر لوگ شاید تجھے نہیں جانتے ہوں گے کہ تو اسلحہ ثابت ان ہوگا واقعہ تو بنیاد ہوگا اس فلسفی تیرے پر کتنی بڑی بڑی سرداریاں اور سلطنتیں کھڑی ہو جائیں باقی یہ زندگی اگر ایسے ہی قبول کرنی ہے تو مسئلہ نہیں ہے تو وہ کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے یقین رکھ سبر رکھ آگے بڑھ فیصلہ کر come in the war سامنے آ گر گیا تو بھی امر ہو جائے گا اور اگر ہار گیا تو بھی امر ہو جائے گا اور ایک چیز کریکٹ کر دو بچے نے میرے سے پہلے تقریر کیے ایک چیز کریکٹ کر دو جیت نہ حصول کا نام ہے نہ وصول کا نام ہے اگر حصول اور وصول کا نام جیت ہوتی نہ تو اصحاب الحدود کو اللہ نہیں کہتا ذالک الفوض القبیر وہ جل گئے دکیانوس ان کو ان خندگوں میں جلاتا رہا سلطنتیں ختم ہو گئیں مسلمانوں کی جل گئے مسلمان کچھ نہیں بچا ان کا اللہ پھر بھی کہتا ذالک الفوض القبیر کیونکہ نظریہ زندہ رہا نظریہ پہ زندہ رہے وہ اپنے اور نظریہ پہ مر گئے اور کبھی کبھی حصول اور وصول ہی کامیابی ہوتی ہے نو علیہ السلام کی دلیل اپنے لئے ہر وقت نہیں بلائے کریں کہ جی انہوں بھی نو سو پچاس سال تک ریسپانڈ نہیں میرا تو پھر اگر میں نو بھی نو اور نوٹ ریسپانڈنگ ہو گیا تو پھر انجی ہوئے گا پھر don't do that محاسبہ کریں اپنا حاسبو انفسا کوم سوال سوال تھے قوموں کے جنہوں نے جنہوں نے راج کیا ہے دنیا سوال کیا کر رہا ہوں گا کہاں بیٹھاؤں گا یہ کیا ہے یہ کون ہے سوال تھے امریکہ کے اندر ہم بیٹھے تھے وہ سوال تھا ہمارے دنیا کیا کر رہا ہوں گا کیا کر رہا ہوں گا کس کے پیچھے آگئے ہو نہیں اور جواب جو تھا نا جواب وہ سوال جو تھا وہ جواب تھا ان کتابوں کے اندر ہمارے سادزہ نے پڑھائی ان عقیدوں کی کتابوں میں جواب تھا توحید کی ان کتابوں میں جواب تھا سپرت کرنے میں جواب تھا اللہ زندگی میں اپنے آپ کو ایک جواب بخش کے جا اپنے ہی سوال کو ایک جواب بخش کے جا اپنی مہنتوں کو ایک دوام بخش کے جا خود کو ایک پہاڑ بخش کے جا اپنے لفظوں کو ایک حساب بخش کے جا تکلیفوں کو ایک باپ بکش کے جا کھڑا کر اپنے اندر سے اس طوفان کو غیرت تھی ان کی کہ وہ کٹی بھی ٹانگوں کے اوپر بھی چڑ گئے وہاں تک روک نہیں سکی یہ دنیا کی عدابتیں اور یہ بات ہیں یہ شروعات کا سمندر ہی تو صرف سکت ہوتا ہے آگے بڑی شارکیں آئیں گی لڑنا پھر سکھیں گے کہہی سنی بات جو غلطیاں تھی وہ سب میری جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا آج بھی یہ ہمیشہ رہ گا ایک شیر جو ہمیشہ پڑھتا ہوں آج بھی آپ کے نام کر کے جاؤں گا جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی سرٹینٹی سرٹینٹی کنوکشن جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہ وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہنگ گئے جزاکم اللہ خیر واسنے جزا السلام علیکم